خداوند یسومسی میں آپ کی سلامتی ہو خداوند کے پاکلام میں سے اس وقت میں ہم اپنے مطالعہ کے لیے سیمال نبی کی پہلی کتاب کے اٹھائیسویں باب سے اکتیسویں ابواب کا مطالعہ کریں گے ان ابواب کے اندر فلسطیوں کا بنی اسرائیل کے خلاف جنگ کرنا سہول کا ایندور کی جادوگرنی سے مشورہ کرنا دعوت کا عملیکیوں کو شکست دینا سہول اور اس کے بیٹوں کی موت کا ذکر ملتا ہے آج کی مرکزی آیت سیمال کی پہلی کتاب کے اٹھائیسویں باب کی ساتھویں آیت ہے جس کو ہم اپنے لیے پڑھیں گے اور اس میں سے آج کے مطالعہ پر غور کریں گے خداوند کے کلاب میں لکھا ہے تب سہول نے اپنے ملازموں سے کہا کہ کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں اس کے ملازموں نے اس سے کہا دیکھ ایندور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے سہول نے اپنی بادشاہی کے شروع میں جو نافرمانیاں کی وہ شاید زیادہ بری معلوم نہ ہوتی ہوں مگر ان کے باعث خدا کی مرضی کرنے کی بجائے اپنی من مانی کرنا سہول کی عادت بن گئی تھی خدا نے سہول کو بنی اسرائیل پر حکومت کرنے کا شرف بکشا تھا مگر اس نے اپنی مسلسل نافرمانیوں سے خدا کی قوم پر حکومت کرنے کا اختیار کھو دیا سہول مسیبت کے وقت میں ناؤمیدی کے عالم میں خدا کے کلام سے جان بوجھ کر انحراف کرتے ہوئے اس دور کی مشہور جادوگرنی سے مشورہ کرنے گیا اس سے اگلے ہی روز وہ جنگ میں مارا گیا خدا کے زندہ اور سچے کلام کو رد کرنے والے سہول کی طرح جھوٹے نبیوں اور بے دین مشیروں کا آئے روز لوگ شکار بنتے ہیں اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان کے وسیلے سے خدا کے کلام کی روشنی میں چلنے کو تیار ہیں ان کو جو جوتشیوں اور نجومیوں وغیرہ سے مشورہ کرتے ہیں ایماندار لوگوں کو کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں جس بات کا ذکر مطیق انجیل کے چوبیس میں باب کی گیارویں آیت میں ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے لیے اور ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ خدا کے کلام کو رد کرنے سے انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو فریب دیتا اور ہلاکت کا شکار بناتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں خدا کی مرضی جو اس کے کلام میں مرکوم ہے اسے اول درجہ دینا ہے تب ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارس ٹھہریں گے خدا وندہ میں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین